فرمایا اینا موزبا کر اینا دیا گردنا اتار کے اپنے گول رکھ لیا کبوتر مرگ کوا اس سارے دا الگ الگ کیمہ بن گیا اور وہ مردہ ہو چکے نے سیری گول پہنے پھر اگلی گل کہ اللہ نے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نو خلیلوں دی خوش خبری بھی مل گئی آپ سمندر دے کنارے جارے ہیں آپ نے اتھے ایک مردہ دیکھیا اتھے جسم نو مچھلیاں بھی لوچ کے لے کے جارہی ہیں پرندے بھی لو دے جسم نو نوچ کے لے کے جارہی ہیں درندے بھی لو دے جسم نو نوچ کے لے کے جارہی ہیں ایک جسم کئی پیٹان دے اندر چلا گیا ہے آپ نے جب وکیا کہ پرندے بھی لیا بوٹیاں لے گئے ہیں مچھلیاں بھی لیا بوٹیاں لے گئے ہیں درندے بھی لیا بوٹیاں کھا گئے ہیں اللہ دی ذات آب دے اوپر آپ نو یقین پورا سی نبی ہوئے یقین نہ ہوئے تا ہوئی نہیں سکتا یقین کامل سی خیال آیا کہ اللہ دی ذات نے مرد زندہ دوبارہ کرنے نے ایتا گوشت کئی پیٹان دے اندر چلا گیا ہے میں ویکھا اللہ ہی نوکی میں زندہ کرے گا ایک خوش پیدا ہوئی کہ میں مرد زندہ ہوندہ ویکھا جدو خوش ہوئی تو اللہ دے درمارچ عرض کر دیتے قرآن نے ہوتا منظر پیش فرمایا وَإِذَا قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ عَارِينِ كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَ عبراہیم علیہ السلام نے ارزا کی تھی یا اللہ میں ویکھنا چاہنا ہوا میں نوکھا تم مردے کمیں زندہ کر رہے ہیں کہ یہ فتحی الموت کمیں مردہ زندہ کریں گا آرینی میں نوکھا نا پھر ہے خلیل سی اللہ نے فرمایا قَالَ عَوَلْمْ تُؤْمِرْ اے میرے عبراہیم کیا تیرا اس گلت ایمان نہیں کہ میں مرد زندہ کران گا قَالَ بَلَا ارزا کیتی یا اللہ کیوں نہیں میرا ایمان ہے تم مرد زندہ کریں گا پورا ایمان ایک رائی دے دانے دے برابر بھی شک نہیں اے ابراہیم جو تو پورا ایمان ہے فیر تقاضہ بیکھن دا کیوں کی ارزا کیتی چھونے رب وَلَا كِلِّيَتْ مَاِنَّ قَلْبِي چھونے رب میں مرد زندہ ہوں دیا وے کے اپنے دل نو موت مائن کرنا چاہنا ہوا پھر خلیلی پیار نا پھر بیلی دی گل بوڑی نینہ گئی اللہ نے فرمایا قَالَ فَخُضْ أَرْبَعْتَ مِنَتْتَي چار پرندے لیلے چار پرندے قَالَ فَخُضْ أَرْبَعْتَ مِنَتْتَي فَسُرْهُنَّا إِلَئِكَ تیرے نا المانوس ہو جان انہوں پال منوس کر کہ تیری آواز مو پہچان جان تو بلا میں دیو آ جان چھوٹے پرندے آپ نے چار لیلے قرآن کے اندر اونا چار پرندے انا ذکر دیں کہ کڑے کڑے نہیں لیکن علماء نے مفسرین نے او دی بضاحت مختلف حوالے نہ لگی تھی کہ چار پرندے کڑے سنجڑے عبراہیم علیہ السلام نے لیلے نمبر ایک مور نمبر دو قوہ نمبر تین قبوتر نمبر چار مرگ چار پرندے جبکہ ایک جگہ تے قوید جگہ تے گد یعنی ایلدہ تذکرہ بھی مل رہے چار پرندے آپ نے لے کے پالنا شروع کر دیتے جدو آپ دنال مانوس ہو گئے اللہ دی ذات نے فرمایا ہونے اس طرح کرو کہ انہ دا قیمہ کر دیو گردنا کٹ لی ہیں جدو یہ سارا آنن فانن واقعہ نہیں ہو گئے فوری عرض کیتی تھی فورا مشاہدہ کرا دیتا نہیں کوئی ٹائم لگا ظاہر بعد چھوٹے پرندے لے پھر انہوں نے پال لیا تھوڑا جناب ہوئے بڑے مانوس ہوئے ایک ٹائم پیر گزریا جب وہ مانوس ہو گئے ارزکی تھی یا اللہ پرندے پال لینے مانوس ہو گئے انہوں کی حکمیں فرمایا اینا نو زبا کر ہاں ہاں زبا کرے نو اینا دیا گردنا اتار کے اپنے کول رکھ لیا اینا دے پرانو اتار اتارے یا گوشت الاغ کیتا ہڈیاں الاغ کیتیا چمڑی الاغ کیتی سارے دا الاغ الاغ کیمہ بنا لیا پران دا الاغ کیمہ بنا لیا ہڈیاں دا الاغ کیمہ بنا لیا گوشت دا الاغ کیمہ بنا لیا اسے طرح کبوتر مرگ کوا یہ سارے دا الاغ الاغ کیمہ بن گیا یا اللہ ہونکی کرنے ہیک پاسے ٹیری مور دے کیمے دی لگی ہے ہیک پاسے کبوتر دی ہیک پاسے مرگ دی ہیک پاسے قوے دی یاللہ اے گوشتے اے ہڈیاں نے اے نا دے کھنبonen ہونکی کرنا فرمایا سارا اکٹھا کر دے سارا کیمہ رلا دے اکٹھا کر دے کبوتر دا کیمہ مور دا کیمہ قوے دا کیمہ مرگ دا کیمہ سارا اکٹھا ہو گیا اونا دیں یہ هڈیاں بھی نالمے لگیں وہ بھی چور چور ہو چکی ہیں اونا پردہ کیمہ بھی سارا اکٹھا کرلے سارا رحلہ لے رہا جات ہو اونا سر کول رکھے ہوئے اللہ اکبر اللہ دیزات نے رشاد فرمایا اونا اس طرح کرو کہ ایک جڑا کیمہ وہ سامنے پہاڑہ دیا چھوٹیں آسان فرمایا انا نو اے پہاڑے دیا چھوٹیں دی رکھ دیو اے پہاڑنے جڑے انا دیو پر رکھ دیو پہانہ دے اوپر رکھ دیتے گا سریاں کول لیں یا اللہ ہون کی کرنا ہے ہون بزارہ میں تواڑی حاضر دماغی بھی لینا چاہم آگا اور بڑا ایک تقیق مسئلہ بھی او دیندر عرض کرنا چاہم آگا زندہ دا کیمہ ہو گیا کیا وہ زندہ رہے ہیں زندہ بندہ ہی بول لے گا نا جی بس زندہ دا کیمہ ہو گیا ہے وہ زندہ کیمہ نہ بھی ہو گیا جتو گردنا لیکن یہ تے زندگی دا چراز گل ہو گیا یعنی ہون مرتا ہو گیا ہے کیمہ کر کے پہاڑا تے رکھ دیتا گیا ہے ہاں ہاں یا اللہ رکھ دیتا اس گل اتھے یاد رکھ لینا کہ وہ مرتا ہو چکے نہیں کیمہ ہو گیا ہے تے سامنے پہاڑا تے رکھ دیتا ہے یا اللہ ہون کی کرنا ہے سم مدعوہن یعطینک سایا فرمایا ہون اینانو آوازہ مارنا اینانو بولا اینانو بولا بولایا تے زندانو جاندہ ہے اتھے تے زندگی ہے یہ کوئی نہیں پرندے نے انہاں تا قیمہ ہو گیا سم مدعوہن بولائینا نون یا اللہ بولاوہنگا تے ہووے گا کی فرمایا اتینک سایا ویغفر ہوندہ کی تیرے والا دھوڑتے چلے یہاں اللہ دے نبی آدھے نے شرک نو مٹان آنواز سے آج جی لمدی مکروہ آواز اور اس جیسی آواز ایک گونج کے کہنے دیئے مہینی اللہ والوں کو پکارنا شرک ہے جو دنیا سے چلے گئی ان کو پکارنا شرک ہے نبی کو پکارنا لفظ یا کے ساتھ ندا دینا یہ شرک ہے یا رسول کہنا شرک ہے یہ ہے وہ ہے بڑی ہیں عجیب و غریب اللہ کر دینے یہ تھے جنہوں پکاریا جا رہے ہیں جنہوں پولایا جا رہے ہیں وہ کڑے زندانے یو بھی تے مردائی نے نا اور وہ مردائی ہو چکے نے سرک کول پہنے پھر اگلی گل جدو آپ نے آواز ماری نا یا یحطی یا ایت الحمامہ یا یحطہ اوس فرمایا مور آ میری گل سن کپوتر آ میری گل سن اے مرگ آ میری گل سن اے قوے آ میری گل سن آواز نبی دی آئی گوشت اٹھنا شروع کر دیتا ہے وہ نبی وال آ رہا ہے اور آندیاں آندیاں چونکہ سارا گوشت اکٹھا ہو گیا ہے جیڑے زرے جیڑے گوشت جیڑے گوشت جی ٹکڑے مور Duy سن او ہوایچی وکھرے ہو رہے ہیں اوہ دیں ہڈیاں بھی وکھریاں ہو رہے ہیں اوہ دیں پنک بھی وکھرے ہو رہے ہیں کبوتر دیں گوشت وکھرا ہو رہے ہیں کبوتر دیں گوشت وکھرا ہو رہے ہیں مرک دیں گوشت وکھرا ہو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تک آؤں دیاں آؤں دیاں اوہ نہ دیاں ہڈیاں بھی جوڑ گئی ہیں ہڈیاں ہوتے گوشت بھی چڑ گیا گوشت بھی چڑ گیا باقی رہ گیا سیر او ابراہیم علیہ السلام دے کول سا او جیدہ جیدہ سیر ایسی او دے نال ہو آکے لگ گیا اللہ نے زدگی پائی تے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے ہوتانا چکا اللہ دی ذات نے اپنے خلیلوں اکھی مندر بخایا کہ میں مردے کی میں زندہ کرانگا اور فرمایا اے میرے خلیل تو تے او مردہ ویکھیا سینا گوشت دا ایک حصہ مچھلیاں دے پیٹا ہیں ایک حصہ درندیاں دے پیٹا ہیں ایک حصہ پرندے او چون کے لے آگئے کہ تو ایسے تو ہی سوچے ایسے نابی اے مختلف جگہ دے گوشت دے کہ میں کٹھا ہوگا فرمایا ایک ہی میرا لیا گوشت دی میں وقت وقت کیتا ہے ابھی ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا کہ ہم نے کئی باتاں نہیں تھے جنہیں محلے موضوع نے محلے تذکرانے پہلی گالتے اے ہوئی جے اللہ دی اتانال مرگ قوہ قبوتر مور مرگ یہ جنہ مردہ ہوگا کان سیر نہ لوندے اے پہنے ابراہیم علیہ السلام دکھا جے اللہ چاہوے تی اے سون ساکتے تی پھر نبی کیوں نہیں سون ساکتے ہاں ہاں جی سون ساکتے ایتھے آکے میں وڈے پہیوں نے پوچھنا چاہنا ہاں اے مر جانے ہوں اے تیتے مریا ہویا مور بھی پہ سن دے کیمہ ہویا قبوتر بھی پہ سن دے کیمہ ہویا مرگ بھی سن دا پہ آئے کیمہ ہویا کبا بھی سن دا پہ آئے دوسری کہیں دیا مردے سن دے نہیں ہے انہاں کتوں سن اللہ جسے چاہے سنوا سکتا ہے اللہ جسے چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے میاں نماز ظالمان وہ ساری کائنات مصطفہ واسطے بڑھیں گے تیرا بینہ نو داکتاں دے سکتا ہے مصطفہ نو کیوں نو داکتاں دے سکتا ہے تے الحمدللہ سی تے کوئی گل کرنے یا دور نزدیک سے سننے والے وہ کائے الحمدللہ سرکار دا نوکر جیتھو بھی سرکار پکار دائے آکا یودیاں صداوان سن دے شاید دنیا دی کوئی بھی جگہ ہوئے الحمدللہ ہسی آستانالیاں سجوالتے بیٹھ کے جے پکار رہے ہیں آکا سڑیاں صداوان سن رہے ہیں ہسی یقین نل کہہ رہے ہیں دور نزدیک سے سننے والے وہ کائے دور نزدیک سے سننے والے وہ کائے دور نزدیک سے سننے والے وہ کائے گانے لالے قرامت پہ لاکھوں سنا ہے الحمدللہ ساڑا ایمان اور یقین ہے فریاد جو امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خانو الفشر کو خبر نہ ہو